بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دھوکہ کھاتے ہیں تو یہاں کیوں فرما ہے کہ اللہ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے آگے اللہ نے فرما دیا وَلَّذِينَ آمَنُوا دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اصل میں تو یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں آمنا بِاللَّهِ وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ ہم تو مسلمانِ مومنِ یار ہم تمہارے ساتھ کے ہیں اور نبی پر ایمان لاتے ہیں صرف اول میں کھ� ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں جب اپنے گروہ گنٹالوں کے پاس جاتے ہیں اپنے کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو جسوسی کرتے ہیں اصل ہم تو بارے لوگ ہیں ہم ان کے نہیں ہیں تو ایمان والے وہ تو عالم الغیب شاہدہ نہیں دھوکہ کھا جاتے بجائے وہ ان کو مومن مسلمان سمجھ کے ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کو اپنی طرح منصوب کیا یہ ایمان والوں کو جو دھوکا دیتے ہیں در حقیقت یہ مجھے دھوکا دیتے ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے دھوکا دے نہیں سکتے مجھے دھوکا دے نہیں سکتے لہذا ان کی حالت یہ کہ وَمَا يَخْضَعُوْنَا کہ وہ دھوکا نہیں دیتے إِلَّا أَنفُسَمْ مَگر اپنے آپ کو دھوکا دیتے اللہ کو دھوکا دینا ایسا کہ جیسے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اور بظاہر اللہ ان پر عذاب توڑتے نہیں ہیں بظاہر اللہ ان کی پکڑ کرتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھا ہم نے دھوکہ دے دیا دیکھا ہم نے پر کام نکال لیا اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو جو مولت دے دی ہے مولت دے کر میں خاموش بیٹھ گیا ہوں تو وہ سمجھتے کہ میں نے جو ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا نہیں فرمایا کہ میں اپنے وقت میں ان کو پکڑوں گا تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اثر میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کوئی ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے اس کو خود اس کا احساس ہوگی یار میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں اور حقیقت بھی یہ دھوکہ اس کو نہیں دے رہا ہوں اپنے آپ ہی کو دے رہا ہوں کیونکہ اس کو دھوکہ ہوگا نہیں مجھے ہی ہو رہا ہے میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہوں تو فرمائی یہ اتنے نالائق ہیں ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس بات کے ان کو شعور بھی نہیں ہے ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں گویا کہ جہلِ مرکب ہیں ایک تو ہے نا کہ کسی آدمی کو ایک بات کا علم نہیں ہے ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ ان کو علم نہیں ہے جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مجھے علم نہیں ہے اس کو جاہل مرکب کرتے ہیں ڈبل جاہل ہے ایک تو لا علم پھر اپنی لا علمی کا بھی علم نہیں جس کو اپنی لا علمی کا علم ہوتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرا لے گا مریض ہے مریض کو اپنے مرض کی خبر ہو تو طبیب کی کبھی نہ کبھی تو فکر کرے گا کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ یار میں بیمار ہوں میں مریض ہوں جو اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا ہے مریض لیکن اپنے آپ کو مریض سمجھتا نہیں ہے اپنے آپ کو سید من سمجھتا ہے فرمایا کہ یہ ڈبل دھوکے میں جہل مرکب ہے ایک تو مریض ہے پھر اس کو اپنے مرض کا علم بھی نہیں ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو دھوکہ دے دیا نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا بھی علم نہیں ہے یہ اتنے بے شعور ہیں